بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو علمہ اقبال سو سال ہو گیا سو سال سے بھی زیادہ ہو گیا ان کی شاعری کا لیکن دنیا آج بھی خودی کا سرر نہاں لا الہ الا اللہ اتنا سنتی ہے اور علمہ اقبال کے ہر وہ اشار پہ جو ہے ماشاءاللہ داد آج بھی دینے والے ہیں ایر آر رحمہ نے موسخی میں اپنا نام بنایا مسلمان ایم ایف حسین نے انہوں نے پینٹنگ میں اپنا نام بنایا ہمارے شاہ جہاں نے تاج محل بنا کے مسلمانوں کو ایک بڑی نشانی دی ٹیپو سلطان اپنے محسور کو ایک ہندو باشا کو دے کر دریہ دلی اور انصاف پسند اور ہر کوئی انسان ایک ہے جیسا ایک باشا کو اپنے سے جو ہے توفے میں محسور دے دیا برندن گارڈن دے دیا ایک مسلمان سانیہ مرزا ہے جو آج بھی جو ہے دنیا میں نام کمائی یا عظیر الدین ہے تین کرکٹ میں ہیٹرک پہلے ڈیبیو میں بنا کر بتایا تو اللہ تعالیٰ مسلمان سے کام آج بھی لے رہا ہے رہت فتح لی خان ہے ابھی یو اینو میں اس کو بلائیا گیا گانے کے ذریعے وہ مشہور ہوا خوالی کے ذریعے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ پنجاب کے جتنے مسلمان محمد رفی سے لے کے رہت فتح لی آگ نصفت فتح لی بڑا نام کمائی پتہ نہیں مشہور میں کیا خوبی ہے پنجاب کی اب میں ایک خاص بات بتانے کے لیے یہ بنا رہا ہوں آپ دیکھیں پنجاب اب ارتا پنجاب نام سے ایک مووی آئی ہے پنجاب کو ڈرس کی وجہ سے یا اس کو یہ کہیے کہ آگ نے لپرٹ لیا پنجاب کو اس لیے کہ پنجاب میں صحیح مذہب نہیں ہونے کی وجہ سے پنجابیوں کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا حسن نام کا ایک لڑکا بنایا اس میں ایک سردار کہہ رہا ہے کہ ہم پرکھاتے جبکہ یہودی نہیں کھاتے کرشن نہیں کھاتے اور مسلمان نہیں کھاتے کتابوں کے اعتبار سے وہ کھانا حکم توڑنا وہ الگ ہے لیکن کتابوں میں حکم نہیں ہے یہ مذہب کیسا دے سکتا ہے سوچو پرکھانے کی جازے یہ بات غلط ہے گروہ نانک زمین کے اوپر پڑے رہے ہیں اور وہ اللہ عرش پہ ہوتا ہے یہاں بھی غلط ہے پنجابی اس واسطے پنجاب کا جو چار سو سالہ مذہب ہے وہ ٹوٹ گیا دیکھو بال بڑے بناتے ہیں لوگ جبکہ بغل سے اتنا پسینہ گندی بدموں آیاتی ہے کون بول سکتا ہے بال بڑا ہو کر کے یہ سب غلط مذہب ہے آج اس واسطے یہ پانسو سال میں یہ پنجاب پورا ٹوٹ گیا فلموں میں نام لیا جاتا ہے ناج گانے کے لیے صرف پنجاب کا لیکن مذہب کے اعتبار سے نہیں جیسے شیعہ غلط ہے علی کا نام لیا جاتا ہے دما دم مست خلندر کے حساب سے لیکن وہ جو ہے شک بدر کفر کی طرف چلے گئے وہ سمجھ میں نہیں آرہا انسان بہت کچھ بارکیوں سے گیا تو اللہ مل جائے گا اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں دیکھو مکہ ہے چودہ سو سال سے وہاں پاکی ہے مدینے میں اور مکہ میں ایسا کوئی جگہ بتا دو پنجاب کیوں فیل ہو گیا ہندوستان کیوں فیل ہو گیا آج ہندوستان ترخی کر رہا بہنے اس کی مہنگائی ہتنی ہو گئی کہ آدمی کو ایک دس ہزار میں گزارا نہیں ہوتا پھر ترخی کرتا نام نام ہے صرف لیکن اصل مذہب کے اعتبار سے فیل ہونے کی وجہ سے ہندوستان ہندوئیزم رہنے سے فیل ہو گیا پنجاب پنجابی سردہ رہنے سے فیل ہو گیا اسی طرح یورپ امریکہ اور کیلڈا اور یورپ میں اتنے گے ہیں کہ انسان ایسا مانم ہوتا کہ گے اور لیزبینی پیدا ہوئے کیا اگر ادھر آگئے تو تم یہ فیل ہو گیا مذہبی اعتبار سے دنیا ہی بھی ترخی کسی کو کچھ دے گی نہیں تم دنیا سے جا رہے ہیں تم کو جنت کی مذہب کی بات کرنا ہے اب میں خاص بات بتاؤں میں نئے تاریخ سے بتایا کہ کونسا مذہب کیسا فیل ہوا پنجاب ہو یا ہندویزم ہو یا پھر کرسچینٹی ہو اور سکسس کیوں ہیں سعودی عرب مکہ اور مدینہ پاک کیوں ہیں یہ سوچنے والی بات ہے حالانکہ دوبائی بھی ہے مسلمانوں کے پاس وہ بھی آپ کو جو ہے اتنا گندہ نہیں ملے گا برائی کہتے بار سے وہاں ہر گناہ کو روکنا چاہتے آزادی ہے کیونکہ باہر کے امریکن سانی کے وجہ سے مرد جو مسلمان ہیں وہ جو ہے اپنے پریکٹس سے بچا ہوا ہے ایک خاص خواب دیکھا ایک دو دن پہلے وہ بتانا ہے مجھے میں نے سنا اس سے پہلے یہاں ایک لڑکا سعید نام کا تھا پاکستان کا وہ فرشتہ دیکھا تو میرے دل میں بھی یقین ہو گیا کیونکہ دیکھو آئینہ ہے تو تمہارا دل تمہارا کو ہر بات ایمان میں اور یقین میں ملے گی تو میں نے کہا ہے اللہ مجھے بھی فرشتہ دیکھیں میں نے دیکھا الحمدلللہ فرشتے ہو بچشمی اچھا پھر ایک واقعہ میں نے سنا جماعت میں جو لڑکا میرے ساتھ اکثر ملا کرتا ہے انڈیا میں وہ بتایا کہ ایک بزرگ جو ہے ہور شراب تہرہ یا شراب نئیم شراب تہرہ اور شراب نئیم یہ نامیں ہیں جنت کے شرابوں کی وہ پیالہ ہور لے کے آئی اور یہ بزرگ کو دنیا کے اندر ایسے یہاں زبان پر چٹائی اس کی لذت کے لیے ایک بار وہ چٹا کے چلے گی اور اس کی لذت وہ بار بار محسوس کرتے ہیں اپنی زبان کو اس طرح سے جو ہے پھیڑتے ان کو یقین ہے کہ وہ شراب تہرہ پیا تھا انہوں نے یا جنت نئیم کی شراب پی تھی تو بزرگ سے اکثر پچھا گیا تو بتائے کہ ایک بار مجھے ہور جنت کی مجھے شراب پلا گئی جنت کی تو میں اس کا مدہ ابھی تک لے رہا ہوں اب مجھے ایک خین ہو گیا تھا میں بچپن سے عاشقے والی ہوں اور عاشقے نیک لوگوں کا ہوں جو وہ جو بول دے مرے کوئی خین ہو جاتا ہے ایمان میرا ایسا ہے اللہ کا ایک خین بھی اسی طرح بچپن سے میں کفر ہو یا عاشق بیدت کی طرف نوز بلہ کبھی نہیں گیا ایمان خود اللہ دیتا ہے اب اللہ نے مجھے دو دن پہلے ایک خواب میں جنت کی لذت دکھا دی میرا دین مکمل ہے میرے مسلمان میں اللہ کی طرف بڑھنے والا ہوں مجھے دنیا کی کوئی اب جیسے یورنو میں رات فتح لگ مجھے ایسی کوئی لذت آہ انسان جس طرح سے اللہ مقبال نے کہا کس کو نہیں ہے دنیا کے اندر جو ہے بڑھائی کی انہوں نے اپنے شیر میں کہا تھا افسری کی جیسا یا دنیا کے اندر شائع ہونا یا دنیا میں دولت مند ہونا ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے بتائیں اپنے شیر میں آپ اللہ مقبال کا پورا دیوان دیکھیں ایک سے عبرت اور ایک سے اللہ کے راستے کی راہتیں اور علم ملے گا رہ بری آپ کو دیوان سے ملے گا اللہ مقبال تو اس طرح سے دنیا کے اندر کون نہیں چاہتا ہے اللہ کے دنیا کے اندر مزین لوٹنا تو ویسے مجھے دنیا کے یو این او میں بلالیا گیا یا نیشنل ریوارڈ مل گیا آسکر ریوارڈ مل گیا یا پدما بھوشن ایسے کوئی دیوانگی مجھے نہیں ہے میرے پاس اللہ کا دین ہے میں کسی کو نام بھی نہیں بتا تھا لیکن میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ باخر بھائی آپ کی ایک خاص بات دیکھا میں آپ کوئی بھی بول دے آپ یہ خین کر لیتا کیونکہ میں سچا ہوں میں جھوٹے کی طرف کبھی نہیں گیا میرا دل آئینہ ہے میں گناہ کی طرف نہیں گیا میں گناہ سے رکنے کی باتیں بھی اب بتاؤں گا آپ کو بچے ہمارے جو ہے گھروں میں کیا کر رہے ہیں لیپ ٹاپ کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے یا پھر جو ہے آئی پاٹ کے ذریعے یا پھر آپ بول لیں فیس بک کے ذریعے یا جو ہے ویب سائٹ جو گھر میں آپ کی غیرموجودگی میں کیا ہو رہا تم کو نہیں مانگو لڑکی ہو یا لڑکیاں دیکھو میں ہمارے ہیدرباد میں سنتا تھا لڑکیوں کو ہاسٹلوں میں وہ جو بھینڈی ہے یا بیگن اندر لے جانے نہیں دیتے تھے کیونکہ لڑکیاں اپنے آپ کو تباہ کر لینے کی اسی طرح آج ایک نیا آگیا شیطان گھروں میں وہ ہے لیپ ٹاپ دسٹاپ یا آئی پاٹ یا پھر انٹرنیٹ آپ کا اس سے آپ کے بچے خراب ہو جا رہے ہیں یا میں گیارنٹی سے تجربے سے جو ہے مشاہدہ کر کے دیروں اگر آپ بچا لینا چاہتے ہیں بچا لو ورنہ جو ہے یورپ میں جس طرح گے اور لیزبین بھر گئے یہ فخر سے کہہ لیتے ہیں امریکہ نے غرور سے نمبر ون ہے لیکن ان کے پاس سب سے بڑی نقصان کی چیز گے اور لیزبین سے ان کو آخرت نہیں ملے اللہ نے لانت بھیجا ہے گے اور لیزبین بھر گئے تو میں میرے مسلمان کو بتا رہا ہوں اللہ نے تم کو اگر سے پریکٹس کر رہے تو تم کو جنت کی لحظتیں دے گا دنیا میں بھی تم پریکٹس کر رہے تم کو یقین کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے ہنڈیٹ پرسنٹ کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں جنت مجھے ملنے والی میں دو سے خصے بچوں گا میرا حساب ہوگا حشر کے میدان میں میں بھی ہوں گا دوسرے بھی ہوں گے میں موٹیوں کے ممبر پر ہوں گا میں جو ہے پلسی راک سے تیز گزر جاؤں گا یہ ساری باتیں یہاں تک کہ تم جب یعنی خبر میں جاؤ گے تمہارے جنت کا باہ ہوگا تمہیں یقین ہو جائے گا تم کو وہاں پر تم جیسا یہاں پر مکان خریدتے ہو ویسا تمہارا مکان وہاں بن گیا تمہیں یقین ہو جائے گا میں وہ رمضان میں دے رہا ہوں کیونکہ شیطان نہیں ہوتا ہے یہ ایک ہی واحد مذہب ہے جس میں عوض بللہ امین شیطان پڑھا جاتا ہے یہ ایک ہی واحد مذہب ہے جس کے اندر جو ہے آزان دی جاتی ہے آؤ سچائی کی طرف اور مسلمان ایک واحد ہے جو سچائی کی طرف بلاتا ہے میرے مسلمان اگر تم رمضان کی عظمت سمجھتے ہو تو میں آج دو گھنٹے دعا کیا مسلمانوں کے لئے میں طبیعت بنا لیا کہ میرے مسلمانوں کے لئے دعا کرو بھلے میرے کوئی جانے نہ جانے بھلے مجھے بھولے کچھ بھی کھل لے مگر میرا طبیعت میں ہے کہ میں بچپن سے محبت کرتا ہوں میرے دینی بھائی سے اور میری یہ محبت مرتے دم تک رہے گی میں نے وسیعت کر دیا اللہ کو اللہ میں تیرا ہوں تم بھی اگر سے دعا کر لوگے دیکھو اگر سے تم نام نہیں کماتے دنیا میں لیکن اللہ تمہارا جنت کا راستہ بنا دے گا تمہارا مکان بنا دے گا وہاں تمہارے دنیا کے بھی راستے کھل دے گا گریجویٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں کالیج ہو جائے گا میرے پاس سکالرشیپ میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا فیس کے لیے لگن اس کو سکالرشیپ مل گئی میرے کام غیب سے بن جاتے ہیں اللہ جانتا ہے میں اتنا خوش اللہ نے میرے ماں باپ بھدھ نیک دیے میرا والی جو ہے چار امی تھا میرا والی چوبیس گھر رکھا تھا میرا والی سترہ بچوں کا باپ تھا میرا والی دین پر اور کلمے کے ساتھ مرا تھا میری ماں سوہاگن جانا چاہتی تھی میری ماں سوہاگن ملی میرے بھائی بھین میرے محبت کے تھے وہ سب چلے گے میرے بیو بچے ہیں کل میں رہوں گا یا میرے بیو بچے رہیں گے لیکن میرے بھائی تم میرے ہو میں تم کو وہ بات بتا رہا ہوں تم جنت کی لذت لے گی گیرنڈی سے جا سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی